بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان شیف کو اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے اس کی عبادات سے لطفندوز ہو رہے ہوں گے تو آج میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ جو ہے اس میں آپ کو ایک اپنا چوپر میں نے بائے کی ہے چٹنی ویرا بنانے کے لیے چھوٹا سا چوپر پلاس بلینڈر ہے اور میرے پاس بڑا چوپر جو عام طور پر آپ مجھے کچن میں یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ کافی پرانا ہو چکا ہے کافی سال پرانا تھا وہ کافی خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور دوسرا چٹنی بنانے کے لیے وہ بہت بڑا تھا وہ ایٹ کپ چوپر ہے تو مجھے ایک سمال چھوٹا سا ہینڈی چوپر چاہیے تھا جو چھوٹے مٹھے کاموں کے لیے سپیشلی روزانہ چٹنی بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا ہی مجھے روٹ کرتا ہے تو وہ میں نے ایک دیکھا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں دکھاؤں آپ کو تو اس کے بعد یہ آج کی افتاری میں ہم بنانے جا رہے ہیں سموسے اور فروٹ چارٹ تھوڑا سا بازار کا میٹھا ہے بچوں کی وہ ایک کریم پائی ہے وہ بچوں کو بہت پسند ہے تو وہ میں نے منگوائی تھی اور ملک شیک مینگو شیک بنایا تھا بس آج کے مینیو پہ یہی ہے اور رمضان شریف کے پرپ میں میں نے سموسے بنانے دکھائے تھے آپ کو اس وقت بہت سارے کام تھے اس لئے میں سموسوں کا ڈیٹیل پروسیجر آپ کو نہیں دکھا سکی تھی تو آج ہر چیز جیسے سٹیپ پہ سٹیپ بنے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ پہ شیئر کریں گی اس کو تو یہ نئے چاپر میں میں نے اپنے فرسٹ ٹیک پہ چٹنی بنا لی ہے تو بہت مجھے اچھا لگا یہ کم از کم تھری کپس اس میں چٹنی یا جو بھی چیز آپ بنانا چاہیں وہ بن سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ چٹنی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو بھی بن میں نے ون کپ کے کولی بنائی ہے تو اب میں اس کے بعد جو ہے وہ سموسوں کا کام شروع کروں گی اس کے لئے میں نے سٹور بارٹ ٹوٹیاز یوز کی ہیں جو والمارٹ کے اس میں ہیں گریٹ ویلیو برینڈ سے ہیں اور یہ کوشر ہیں اور دوسرے کچھ برینڈز ہیں جن میں ٹوٹیاز جو آتی ہیں وہ کوشر نہیں ہیں تو آپ بائے کرتے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے کہ جو چیز کوشر ہو وہی استعمال کریں کیونکہ دوسری کے حلال حرام کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے ان کا سلسلہ اور یہ تھوڑی سی سٹف ہوتی ہیں اور لاکہ ہم ریفریش ریٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اور بھی تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو ہلکا سا بوم کر لیں فرائی پین میں سیکھنا نہیں بلکل بھی کیونکہ یہ پھر اور زیادہ سخت ہو جائیں گی یا ان کی وہ چیز ٹیکسٹر ویسا نہیں رہے گا جیسا ریکوائیڈ ہے ہمیں تو ان کو بس آپ نے فرائی پین کو میڈیم پہ ہیٹ اپ کر کے بلکل ہلکا سا فیو سیکنڈز کے لیے ایچ سائٹ کو گرم کرنا ہے اور اس سے یہ نہ صرف سوفٹ ہو جائیں گی بلکہ ان میں تھوڑی سی الاسٹیسٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ آپ ایزی لی ان کو موڑ سکتے ہیں اور سمو سے قراب کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے اگر آپ تبے پینہ سیکھنا چاہیں تو آپ اس کو مائکروویو میں ٹین سیکنڈز کے لیے صرف ہول پیک کو گرم کر لیں اس میں سے پیکٹ میں سے نکال کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے ٹین سیکنڈز کے لیے آپ مائکروویو کر لیں یا ففتین سیکنڈز کے لیے دیپینڈنگ اپون دی سائز آف تا مائکروویو تو یہ بہت سافٹ اور اچھی ہو کے کام آتی ہیں اور یہ سائی ڈسکی دیکھیں ایک سائیڈ زیادہ ٹھوک ہوتی ہے تو اس پہ مارک سویرہ براؤن نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اندر کر دیں گے تاکہ ہمارے سموسوں کا جو کلر ہے وہ ایون دی نظر براؤن گولڈن براؤن نظر آئے اور یہ جو ڈارک سپارٹس ہیں یا اندر پیک ہو جائیں گے تو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ٹوٹیا سے بنے ہوئے ہیں یا کس چیز سے تو یہ میں نے آل پرپس فلاور یا میدہ اس کی تھوڑی سی پیسٹ تیار کی ہے بلکل پتلی سی لئی کی کنسسٹینسی جیسی اس سے اس کے جوڑ اور ایجز جو ہیں ان کو آپ انگلی کی مدد سے اس پہ لئی لگا کے تو اس کو یا میدے کا جو پیسٹ بنایا ہے اس سے لگا کے اس کو اچھی طرح پینچ کریں ذرا ہارڈ پینچ کریں اس سے یہ آپس میں بلکل چپک جائے گا اور بعد میں اس کو فلیٹ سرفیس پہ رکھ کے یا کسی پلیٹ میں رکھ کے یہ کانٹے کی مدد سے اس کے ایجز کو پریس کرتے جائیں اس سے نہ صرف یہ کہ بلکل یہ سیل ہو جائے گی اور دوبارہ آئل میں جا کے کھلنے کے چانسز بلکل ختم ہو جائیں گے بلکہ اس کے علاوہ اتنا یہ خوبصورت سا اس کا ڈیزائن جو ہے نا فورک کا وہ کرنکل سا کٹ جو ہے وہ اس کے ایجز پہ آ جاتا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس مو سے گھر میں نے ذرا اس میں فلنگ کم بھی رہی ہے مجھے اتنی پسند ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں اس کو اور زیادہ سٹاف اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ جو اور چیزیں بھرنا چاہیں جیسے کیمہ وغیرہ بھی اس کا چکن کا کیمہ جو بھی آپ کو فلنگ پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں نے آج صرف فالو کی پلنگ بنائی ہے اسی کے سموں سے ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ کمنگ ڈیس میں اس کو میں چینج بھی کرتی رہوں گی تاکہ ورائیٹی کھانے والوں کو بھی ملے اور دیکھنے والوں کو بھی اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے فروٹ چارٹ تیار کی تھی اور میری جو فروٹ چارٹ ہے اس میں یہ گواوا پیسٹ ایٹ کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے فریزر میں زپلوک پیگز میں کافی بڑا کین آتا ہے تو میں نے اس کے پورشن بنا کے زپلوک میں کر کے کر دیا تھا فریز اور اس لیے وہ تھوڑا سا چپک رہا ہے اور ہارڈ ہے تو اسے میں نے مزید چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا اور اورنجز جو ہیں میں فروٹ چارٹ میں فریش نہیں یوز کرتی مجھے یہ کین والے بہت پسند ہے مینڈرین اورنجز یہ بھی والمارٹ پہ اویلیبل ہیں یا کسی بھی گروسری سٹور پہ اگر آپ کے ایریے میں اویلیبل نہیں تو آپ فریش آرنجز یوز کر لیں یا جو بھی فروٹ آپ کو پسند دیں اپنی چوئس کے فروٹ ایٹ کریں میں نے اس میں ایپلز باناناس مینڈرین آرنجز پائنیپل گواوا پیسٹ اور آرنجز یوز کی ہے تو آپ اپنی پسند کے جو فروٹ وہ یوز کریں جیسے آپ کو پسند ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ تلیوی چیزیں کم ذرا استعمال کی جائیں اور فروٹ چارٹ جو ہے وہ تقریبا ڈیلی بنتی رہے کیونکہ بچے ویسے فروٹ غیرہ بلکل نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ ان کو سمو سے پکارڈے ایسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وہ اس کے لیے انسیسٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا چلیں گھر کی ساپ ستری چیزیں بنی رہی ہیں تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو چلے گا آخر نیوٹریشن کے بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اب روزہ کھلنے میں بلکل کم وقت رہ گیا ہے تقریبا ٹین منٹس باقی ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میرے جو سمو سے میں نے تیار کر کے ریپ کر کے رکھے تھے اب ان کو فرائی کر لیا جائے تاکہ افتاری سے این پہلے گرم گرم سمو سے جو ہیں وہ اویلیبل ہوں اور اس میں میں نے تھوڑی ایسا مینگو شیک بنایا تھا افتاری میں اور سمو سے اتنے کرسپی یہ بنتے ہیں کہ آپ اس کا جو کرنچ ہے وہ سون سکتے ہیں کتنی ان میں یعنی کرسپی نیس ہوتی ہے اور بہت مزے کہ سمو سے یہ بنے تھے میں نے اپنی اس سے جو گزشتہ ویڈیو تھی وہ اپنی سہری روٹین کے بارے میں تھی اور اس میں میں نے پراتھے کی ایک قسم جسے ہم معنی بولتے ہیں وہ دکھائی تھی تو شاید میں نے اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ کس پروپورشن سے کیا چیز ڈالی گئی ہے تو میری ایک سسٹر ہے شہرلا جو انڈیا سے ہیں میری بہت پیاری سسٹر ہیں وہ انہوں نے مجھ سے اس کی ایکزیکٹ جو ہے وہ ڈیٹیل مانگی تھی کہ کس طرح سے میں اس میں کیا کچھ ایڈ کیا تو شہرلا سے میں آپ کے لیے اس میں دوبارہ بنا رہی ہوں تو اس میں میں دو کپس جو ہیں وہ ویٹ کے ویٹ فلاور کے یوز کی ہیں میدہ بھی کچھ لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک حصہ میدے کا اور تین حصے آٹے کے لیکن ہم لوگ چونکہ ہول میٹ نہیں یوز کرتے ریگلر گندم کا آٹا ہوتا ہے تو اس میں میدے اور ایک انڈا ہے وان ٹی سپون سالٹ یا پھر آپ اپنی چوئس کے اکارڈنگ یوز کریں اور اس کو بس اتنا اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لم سویرہ نہ رہیں اور کنسیسٹینسی جو ہے جیسے لئی کی کنسیسٹینسی ہوتی ہے اتنا آپ اس کو بیٹری اس قسم کا بنا لیں اور اسے میں نے ڈوئی کے ساتھ سپریٹ کیا ہے فرائی پین میں اگر آپ سے تھوڑا سا ہینلنگ میں مسئلہ رہے تھوڑا سا پریکٹس سے یہ کام آتا ہے اور ہاتھ صاف ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ تو اگر تھوڑا سا پرابلم ہو ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم مجھے اپنی رمضان شیف کی خصوصی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا گئوں ہوں اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم لائک بٹن اللہ حافظ